اور ناظرین اسلام آباد میں پہلی بین الاقوامی ہاؤسنگ ایکسپو جاری ہے پچاس سے زائد مقامی اور بین الاقوامی بیلڈرز اور ڈیویلپرز کے ساتھ ویل اسٹیٹ انٹرپرائزز بھی شرکت کر رہے ہیں کانفرنس 11 دسمبر تک جاری رہے گی تفصیل بتا رہی ہیں صدف اصل انٹرنیشنل ہاؤسنگ ایکسپو میں شلٹر فور آل کے انوان سے ہونے والی تقریب میں مسلم لیگ نون کے رہنما ریٹائٹ کیپٹن سفتر نے خصوصی طور پر شرکت کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں اصل مسئلہ چھت کا ہے سازگار پالیسیاں بنانے کی ضرورت ہے آج ایک علمیہ اس پاکستان کا وہ علمیہ کیا ہے کہ ہمارا پیسہ اور سیز کا پیسہ ہاؤزنگ سوسائٹیز کے لوگ کھا گئے شباز شریف صاحب نے بدور چیف منسٹر ایک اور سیز سیل بنایا ہر ایک اپلیکیشن بھی یہ تھا فلان جگہ پہ ہم نے سوسائٹیز میں کیا وہ پیسہ کھا گیا فلان جگہ تو کیوں نہ ہم اور سیز کی پالیسی بنائیں جتنا پیسہ اور سیز سے آئے گا وہ سٹیٹ بینک آف پاکستان آئے گا سٹیٹ بینک آف پاکستان پھر اپنی سوسائٹیز میں اس کو جگہ دے دوسرے مگررین نے کم آمدنی والے طبقات کو آسان شرائط پر ہاؤسنگ کرزیں فرہم کرنے کے لیے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہمارے جو ملک کی اس وقت ضرورت ہے ہاؤسنگ نیت، ایکنومک روائیول، ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری ہماری جو الائیڈ انڈسٹریز ہیں سیمنٹ، بریکس، سٹیل ان سب کو ہم نے روائیو کرنا ہے ہم ایسی بیلڈنگ کی تکنالوجی لائیں جو آئندہ کبھی سہلاب اور ایسی جو نیچرل کلائمیٹیز ہوں اس میں وہ بچ جائیں اور لوگوں کو اتنا نقصان نہ ہو ہاؤسنگ ایگزیبیشن وہ معاقع ہوتے ہیں کہ جب ایک تو لوگوں کو انفرمیشن ملتی ہے، اویرنس ملتی ہے اس سے بڑے بڑے انویسٹرز اکٹھے ہوتے ہیں، مہت سے ایگریمنٹ سائن ہوتے ہیں آپ کو پراپٹی سے لیٹیڈ پلوٹس، پروجیکس، کمیشل، ایویرٹنگ، پھر کنسٹرکشن بھی سب کچھ آپ کو ملتی ہے انڈر ون روپ انٹرنیشنل ہاؤسنگ ایکسپو گیارہ دسمبر تک جاری رہے گی عوام کی بڑی تعداد پراپٹی ڈیولپمنٹ کی سکیموں میں دلچسپی لے رہی ہے پراپٹی سیکٹر ملکی معیشت کا اہم حصہ ہے جو عوام کو سرمایہ کاری کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے صدف عفضل پاکستان کے لیویجن نیوز اسام آباد